اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا عملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیرے جواب دینے کے بغیرے اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہو لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں ہو یہ کدھر جائے گی بات آنا بہتر جان وزیراعظم عمران خان نے مودی سرکار کو مو توڑ جواب دے دیا کہا حملہ ہوا تو جواب دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا جنگ شروع کرنا اکتیار میں ہے فاتن کرنا نہیں پہلے تو آپ نے پاکستان کا الزام لگا دیا نہ کوئی ایویڈنس نہ کوئی سوچا کہ اس کے اندر پاکستان کا کیا فائدہ ہے آج ہندوستان کی گورن کو آفر کرنا کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیٹلپ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا ہم کیا رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالڈ ہے وہ ہمیں دے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشپنی کر رہے ہیں اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہے ہیں ہمارے سے یہ دشپنی ہے یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف مزیر اعظم عمران خان کی بھارت کو پلواما واقعی کی تحقیقات کی پیش کا اشقاوم سے خدا میں کہا بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر پلواما حملے کا اجزام لگایا بھارت بتائے کیا وہ ماضی میں ہی بھزا رہنا چاہتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا پاکستانی قوم سے خطاب بھارتی چینلز نے نشریات روک کر خطاب نشر کیا پلواما حملے کے بعد بھارت کا پاکستان مخالف پروپگنڈا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سکرٹری جنرل اتوام متحدہ کو خط بھارت سے کشیدی کے خاتنے کے لیے قوام متحدہ سے مداقلت کرنے کا مطالبہ کہا بھارت تحقیقات کے بغیر پلواما حملے کا اجزام پاکستان پر لگا رہا ہے بھارت نے سنت آس واحدہ ختم کیا تو یہ سنگین غلطی ہوگی بھارت کی تنگ نظری راجستانوی مقیم پاکستانیوں کو اور تالیس گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا پاکستانیوں کو مرازمتیں نہ دی جائیں زلہ وکانیر کی ادارت کی بھارتی کمپنیوں کو ہدایت موسٹ فیوریٹ نیشن کا سکیٹرز ختم کرنے کے بعد بھارت نے پاکستان سے درامدات روک دی دو سو فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی آئیت ساڑھے تین سو سے زائد ٹراک وہاں گا بورڈر پر پھنک کر بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو مو توڑ جواب دیں گے شیلی مزاری کا دو ٹوپ مواکف کہتی ہے سپر پلزام تراشی سے مسائل حل نہیں ہوں گے مودی مسلمانوں کے خلاف کھل کر سامنے آگئے مودی کا انتہا پسند جمعان شف سنہ سے بازابتہ اتحاد کا اعلان ٹویٹ میں کہا شف سنہ کے ساتھ مل کر چلیں گے پاکستان پر حملے کی دھمکیاں دینے والے بھارتی فضایہ کی حالت اب تر دو جنگی تیارے بنگلور ائرپورٹ کے قریب بھر کر تباہ تیارے ائر شو کی رہرسل کے دوران بھر کر تباہ ہوئے ایک پائلٹ حلاق دوسرا زخم بھارتی پورٹ سریام دھنگیوں پر اتر آئی بھارتی کوٹ کمانڈر کے ایس جلو کہتے ہیں کشمیری مائے اپنے بچوں کو گھروں میں بند رکھے ورنہ بچوں کو مار دیا جائے گا قومی سلامتی کمیڈی کا اہم اطلاعات رواح ہفتے طلب کربوشن کیس اور پروامہ ڈرامے کے بعد کی شورتحال کا جائزہ لیا جائے گا مسلحہ فات کے سربراہ بھی شریک ہوں گے بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی لگانے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرارداد تحریک انصاف کی مصررت چیما نے جمع کرائی پلوامہ حملے کے بعد بھارتی اقدامات کا بھرپور جواب دینے کا مطالبہ کربوشن کی کارستانیا پاکستانی وقلہ کی عالمی عدالت انصاف میں دلائل جاری ترجمان دفتر کارچا ڈاکٹر محمد فیصل کہتے ہیں حسین مبارک پتیل کا پاسپورٹ کہا سے آیا کربوشن یادف پاکستان میں کیا کر رہا تھا بھارت جواب نہ دے سکا کہ اس کی سماس 21 پروری تک جاری رہے گی جسیس تصدق جلانی علیل اسپطال تاخل عالمی عدالت انصاف نے مدوازل ایڈھاک جج تائنات کرنے کی پاکستانی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یور روائل ہائنس گران پرنس محمد بن سلمان تینکیو کیا پاکستان میں وزیراعظم کا عہدہ صدر سے بڑا ہو گیا سعودی والیہد کے عزاز میں زہرانک داران وزیراعظم نے صدر کو کھڑے ہو کر خطاب کرنے کی ہدایت کر دی محمد بن سلمان کے ساتھ بیٹھے صدر عارف علوی نے وزیراعظم کی ہدایت پر نہ صرف سر تسلیم خم کیا بلکہ شکریہ بھی عدا کیا صدر مملکت نے سعودی والیہد کے عزاز میں زہرانہ دیا تھا سابق وزیراعظم کا جناس پتال میں بھی علاج شروع نہ ہو سکا ایم ایس ڈاکٹر آسم حمید کہتے ہیں حکومت نے اجازت دی تو انجیو گرافی کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی میڈیکل ریپورٹ اور دیگر متعلقہ ریکارڈ چما کرانے کی اجازت دینے کی اس صدا نیپ کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی درخواست شہباز شریف کے خلاف آمدن تیزائی کیس کی تحقیقات چل رہی ہیں نام فوری ای سی ال میں ڈالا جائے نیپ پا وزار سے داخلہ کنگرہ الینجی ٹرمنل کے سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی نیپ کے سامنے پیش دو گھنٹے تک پوچھ کر جواب دے دیئے نیپ جب بلائے گا حاضر ہو جاؤں گا شاہد خاکہ نباسی کی گفتگو خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی درخواست زمانہ سمات کے لیے منظور لاہور ہائی کور نے نیپ کو نوٹس جاری کر دیا چھائے ماہ تک جواب طلب نیپ زمان ثابت کرنے میں ناکام رہا خاجہ برادران کا موقف مالدیفز کے سابق سادر عبداللہ یامین منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار سابق سادر نے سمات کے داران گواہوں کو رشوت دینے کی کوشش کی سانیہ ساہیوال کی جی آئی ٹی کوپولیس ریسٹ ہاؤس میں اینی شاہدین کا انتظار بیان ریکارڈ کرانے اور شواہد دینے کیلئے افطار میں اشتہار واقعے کے جگہ پر پیمپلٹ بھی تقسیم کیے ادھر گرہتار شہ ملزمان کے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے انصدادے دیشتگردی عدالت میں درخواست دائر کر دی ملزمان کا کہنا ہے پولیس انہیں تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے این اے کیابر میں تحریک انصار کے امیدبار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ڈوکنے کی صدا مسترد زرفکار بھٹی نے دبالہ پولنگ میں حصہ لے کر جوا کھیلا اب بھار گئے تو سپریم کورٹ میں اتراز کر رہے ہیں جس اعجاز علیہ السن کے ریمارکس سب دیلی سرکار نے پنجاب کی عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا پروپٹی ٹیاکس، ٹرافک چالان اور روٹ پرمیٹ فیس بڑھانے کی تیاریاں پندرہ رکنی کمیٹی بنا دی سعودی عرب سے اربو ڈالر کے معاہدے کے باوجود سٹاک مارکٹ پہ بہتری نہ سکی مندی جاری انڈیکس چالیس ہزار کی سطح پر ٹری گزشتہ روز بھی دو سو سر سر پوائنٹ کی کمی ہوئی تھی امریکہ نے افغان امن امر میں پاکستان کی کوششیں تصنیم کر لی خصوصی نمائندہ ضرم خلیج ذات کا کہنا ہے پاکستان امن کے لیے اقدامات کر رہا ہے سعودی عرب کا کردار بھی اہم ہے علیوان کو مذاکرات میں افغان حکومت کو شامل کرنے کا بھی کہیں گے فانانشل ایکشن، ٹاسک فورس کا پیرس میں اجلاس پاکستان کی ریپورڈ انٹرنیشنل کوپریشن ریویو گروپ کو پیش کر دی گئی پاکستان کا نام ستمبر دوہزار ملیس اگری لسٹ میں رہے گا میں جہاں جاتا ہوں مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ ٹی وی پہ کب واپس آ رہے ہیں آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ میں نے چینل ٹوینٹی فور پہ اپنا شو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں نے سٹی نیوز نیٹ ورک جوائن کر لیا ہے اور انشاءاللہ مارچ میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اب چڑھیا اندر کی خبریں لائے گی ٹوینٹی فور نیوز کے لیے صحافت کا بڑا نام سابق چیرمن پی سی بی اور پی ایس ایل کے بانی نجم سیٹھی ٹوینٹی فور نیوز کا حصہ بن گئے جلد اپنا پرگرام شروع کریں گے ملک بھر میں بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ میں چولی شام تک کوئیٹا اسلام آباد لاہور سمیت کشمیر اور خیبر پخونخواہ میں کہیں کہیں عبر رحمت برسنے کا امکان پہاڑوں پر برخباری بھی ہوگی مہتمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج موسلادھار بارش کا امکان ہے